نمازِ تراویح کی نیت کیسے کریں گے؟ یعنی تراویح کی نماز میں نیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ امام کے لیے مقتدی جو امام کے پیچھے ہیں ان کے لیے مرد کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو چند ضروری ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جیسا کہ فتاوہ عالمگیری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 117 فتاوہ شامی جلد مردوں صفحہ نمبر 494 پر بھی یہ مسائل ملیں گے آپ کو سب سے پہلے سمجھئے نیت کہتے کس کو ہیں؟ نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت آج کل جو سمجھا جاتا ہے زبان سے بولنے کو رٹہ لگاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نوے تو انوصل یارک اتت تراویح وغیرہ وغیرہ لمبی چوڑی نیت رٹہ لگاتے ہیں سمجھئے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ نیت کرنا ضروری ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی یہی سمجھئے فرق نیت کرنا اور نیت کہنا نیت پڑھنا کہنا پڑھنا زبان سے بولنا نیت کا کرنا ضروری ہے نیت کا پڑھنا نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے نیت کیا جاتا ہے دل میں نیت پڑھا جاتا ہے زبان سے تو اب اسی لئے سمجھئے ہم اگر دل میں سوچتے ہیں دل میں کچھ خیال کرتے ہیں وہی ہماری نیت ہے القصد بالقلب دل میں ارادہ کرنا دل میں کسی چیز کا تصور لے آنا کچھ سوچنا دماغ میں کچھ خیال کرنا وہی ہماری نیت ہوتی ہے اسی کو نیت کہتے ہیں زبان سے بولنا اس کو نیت کرنا نہیں کہتے ہیں نیت کہنا کہتے ہیں اب سمجھ جائیے نیت کہنا ضروری نہیں ہے نیت کرنا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی لیکن ہاں اگر آپ نیت کہتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں کرنا تو ہے ہی کرنے کے ساتھ ساتھ کہتے بھی ہیں تو یہ اچھی بات ہے مناسب بات ہے کیونکہ دل اور زبان دونوں ایک جگہ ہے مطلب بالکل آدمی توجہ کے ساتھ ہے گڑبڑی نہیں کر رہا ہے اسی لئے فقہہ نے یہ لکھا ہے نیت کرنے کے ساتھ ساتھ نیت کہنا بھی مناسب ہے بہتر ہے اب نیت جب ہم سمجھ چکے ہیں چند مسائل بھی سمجھئے تراویہ کی نماز کے لئے ہر دو رکعت میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ ایک ساتھ بیس رکعت کی نیت کر لیتے ہیں کیونکہ تراویہ کی نماز بیس رکعت ہوتی ہے بیس رکعت کی نیت کر لیتے ہیں تو سمجھئے آپ کی نماز ہو گئی لیکن ہاں بہتر ہے اچھا ہے مناسب ہے افضل ہے ہر دو دو رکعت میں نیت کرنا کسی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ مسئلہ جو ہے اختلافی ہے یہ جو مسئلہ ہے کسی کا اختلاف نہیں اسی لئے بہتر ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد آپ دل میں سوچئے کہ میں تراویہ کی نماز پڑھ رہا ہوں دو دو رکعت کر کے مکمل کر لیجئے لیکن اگر آپ نے ایک ساتھ بیس رکعت کی نیت کی ہے اور بیچ میں آپ باچید کرنے لگ جاتے ہیں دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں کوئی ادھر ادھر کی بات کر دیتے ہیں پھر سمجھئے کہ اب نیت کا اعتبار نہیں ہوگا پھر سے نیت کرنی پڑے گی نماز جو پچھلی نماز پڑھ جو گیا وہ تو ہو گئی لیکن اب جو ایک ساتھ بیس رکعت کی نیت تھی وہ کام نہیں کرے گی پھر سے نیت کرنی پڑے گی تو اسی لئے اگر آپ ایک ساتھ بیس رکعت کی نیت کرتے ہیں بیچ میں باچید مت کریے اب اس کے بعد یہ بھی خیال کریے کہ اگر آپ اکیلے ہیں کیسے نیت کریں گے نیت صرف اتنا سوچ لیجئے زبان سے کہہ بھی سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ میں تراویہ کی دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اکیلے ہیں مرد ہیں تو مرد کے لئے بھی یہی ہے عورتیں ہیں تو پڑھ رہی ہوں تصنیہ کا سیغہ لگا دیں میں سب سے سوٹکوٹ اور سب سے آسان نیت اور یہ نیت بہت آسان ہے کیا ہے میں دو رکعت تراویہ کی نماز پڑھ رہی ہوں بس اللہ اکبر کہے کہ نماز شروع کر دیجئے لمبی چوڑی کہ میرا روح قابع شریف کی طرف اللہ کے واسطے عدا کر رہی ہوں کچھ ضرورت نہیں سب جانتے ہیں کہ روح قبلے کی طرف ہے خود اللہ تعالی جانتا ہے اللہ کیلئے ہی پڑھتے ہیں نماز تھوڑی نہیں کسی اور کے لئے پڑھتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہی کہہ دیجئے کافی ہو جائے گا جتنا میں نے کہا کافی ہے یہی آپ کے لئے بہت ہے اگر آپ اکیلے ہیں تب یہ بات کہہ رہا تھا لیکن اگر آپ امام ہیں تو پھر نیت کرئے میں دو رکعہ تراوی کی نماز پڑھا رہا ہوں کیونکہ اکیلے تھے تو پڑھ رہا ہوں لیکن یہاں پڑھا رہے ہیں امام بن کے تو پڑھا رہا ہوں اگر آپ پڑھ رہا ہوں نیت کریں گے تو مقتدی کی بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو سواب نہیں ملے گا امامتی کا اسی لئے آپ پڑھانے کی بھی نیت کرئے کہ میں دو رکعہ نماز پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کی بھی نماز ہو اور نماز پڑھانے کا بھی سواب مل جائے ٹھیک ہے یعنی یہ مسئلہ خیال رکھیں کہ مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لئے امام کے لئے پڑھانے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے وہ اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی مقتدی کی حیثیت سے ٹھیک ہے لیکن اگر امام کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں آج کل ہوتا ہے گھر گھر میں چلتا رہتا ہے معاملہ تو یہ تو بہت زیادہ لمبی باتیں چھوڑ رہا ہوں اس کو وہ مسئلہ الگ ہے یہاں نیت کو بر بات ہو رہی ہے اگر امام کے پیچھے عورتیں بھی ہیں تو امام کے لئے ضروری ہے وہ خیال کرے وہ نیت کرے وہ سوچے کہ میں میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں یعنی میں دو رکعہ تراوی کی نماز پڑھا رہا ہوں عورتیں بھی شامل ہو رہی ہیں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے اگر امام عورتوں کی نیت نہیں کرے گا یا امام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ایسی صورت میں مردوں کی تو نماز ہو جائے گی مقتدیوں کی لیکن عورتیں جو امام کے پیچھے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے اس کا خیال بہت ضروری ہے دھیان میں رکھ لیجئے گا اسی طرح یہ بھی سمجھئے اگر آپ مقتدی ہیں امام کے پیچھے ہیں ضروری ہے کہ آپ امام کی بھی نیت کریں گے کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یعنی مقتدی ہونے کی نیت کرنا ضروری ہے خیال میں رکھ لیجئے گا یعنی اگر آپ کہیں گے میں نماز پڑھ رہا ہوں بس اتنی کہیں گے نماز پڑھ رہا ہوں دل میں سوچیں گے نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے آپ کا خیال ہی نہیں کہ امام کے پیچھے ہوں پھر سمجھئے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی بڑا ٹیڑا مسئلہ ہو جائے گا اسی لئے خیال میں لائیے کہ میں دو رکعت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اگر آپ مقتدی ہیں تو یہ نیت کریے تو یہ چند ضروری مسائل جو بہت اہم اور جاننے کی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کیونکہ یہ ترافیق کی نیت کا مسئلہ ایسا ہے بڑے علجتے رہتے ہیں کہ کیا نیت کریں گے بڑے لمبے جوڑی نیت کو لکھ کے دیتا ہے رکھتا مارتے ہیں یہ سب مناسب نہیں اچھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ بالکل صحیح طریقہ ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین